بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں گندم کی جو اچھی اقسام ہے نا آٹھ داس یا بارہ آن کے قریب ان کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں کہ اب گندم کی کائشت بلکل اہم سار کے اوپر ہے کائشت شروع ہو چکی ہے تو ان میں اکبر ویریٹی جو ہے نا اس کے بارے میں میرا یہ ریمارکس ہے کہ یہ پیداوار کی بادشاہ ہے گر کر جب گر بھی جائے نا تو اس کی جو ہے نا پیداوار وہ گراوٹ کوئی اتنی واقعہ نہیں ہوتی البتہ اس کی خامی ہے کہ یہ شیٹرنگ ہے جب تھوڑی زیادہ پک جائے تو کافی زیادہ دانیں جو نے اس کے جھاڑ جاتے ہیں خوراکی لیاستے تو اچھی ہے لیکن روٹی کے لوگ جو ہے نا وہ اچھی نہیں اس کی ہوتی سخت ہو جاتی روٹی کے رنگت بھی وہ سفیاد نہیں رہتی تو پیداوار پیداواری لیاستے ابھی یہ چل رہی ہے میں سامیتا ہوں کہ 50% رکبے کے اوپر جو ہے نا 50% کاشتکاروں کو کوشش ہونی چاہیے کہ اکبر کو ترجیح دیں اب آجیں دیلکاش ہے دیلکاش جڑی ایک نہیں اس نے اکبر کو پیچھے اٹھانا ہے اکبر کی جگہ پہنی اتنا موٹا دانا پرکشش ورائٹی تنا بھی موٹا اگرچہ قادش کا لمبا ہے لیکن گرتی نہیں ہے قرطیہ دبا سے تو گر جاتی ہے ساری ورائٹی گر جاتی ہیں ایسی نہیں بات لیکن مضبوط تنے والی ہے یہ لوکل کراس ہے یہ اگلے دس پارہ سال یہ ہی چلے گی جیسے انقلاب اکانوے چلتی رہی ہے فیصلہ باز چلتی رہی ہے اکبر نے نہیں چلنا یہ ہے جس نے چلنا ہے یہ لوکل ہی تیار کی گئی ہے جبکہ اکبر جائے یہ بھی باہر کیا ہے اوروج بھی باہر کیا ہے اوروج جو ہے اس کا اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کی ایڈیپٹی بلی بہت زیادہ ہے منجاب کے کسی بھی علاقے میں لگا لیں تاکہ گرمی بردائید کر دے ریترے علاقے میں لگا لیں یہ اس کی لیکن اس کی خامی یہ ہے کہ اس وقت جو اروج کا بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ اس میں یونیفارمٹی نہیں ہے اکا زکا ہر پانچ دس فٹ کے بعد ایک پودا انچا نظر آ رہا ہے آپ کو تو بھرکہ ایوب رسرچ میں اس کو یونیفارم کر لیا گیا آپ جو ایوب رسرچ میں سے اروج کا بھی ملے گا وہ یونیفارم ہی ملے گا لیکن باقی جہاں سے بھی ملے گا وہ میں نہیں کہتا کہ وہ اروج نہیں ہے وہ ہے روجی لیکن وہ یونیفارمٹی اس کے اندر نہیں ہے فخر بکر فخر بکر جو ہے نا مغربی پنجاب کے خوشکمال کی اگیتی کا اس کے حوالے سے اس سے بہتر کوئی ورائٹی نہیں ہے بلکہ ان کے ادارے کی جو ازری بکر ہے نا ان کی بھی ان کے پاس بھی اس کے مقابلے کی کوئی ورائٹی نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کہ لیڑ کا اس میں یہ کامیاب نہیں ہے ٹائم نہیں لگ جائے اور یہ رائس زون کے اندر لگا دیں اس کو یہاں پہ یہ کامیاب نہیں ہے جس علاقے میں پیدا ہوئی ہے بکر لیا میاں والی تونسہ وہ سائیڈ میں جو ہے نا بلکل یہ ابھی بھی کامیاب ہے حالانکہ کافی سال ہو گا یہ چال رہی ہے تو بکر سٹار جو ہے بکر سٹار جو ہے نا آپ سمجھیں گے بھی اس جتنا موٹا دانا اور پورکش دانا کسی ورائٹی کا نہیں ہے اس کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے درمیانی اور لیٹ بھی قائد کی جا سکتی ہے بارانی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی گرمی بھی بردائش کر جاتی ہے یہ اتنی خوبیوں والی ہے بارکہ یہ اچھی قسم ہے اس کا جو بی کٹیگری میں اس کو شمار کرتا ہوں ایک ویڈیو میں آپ کو عرض کروں گا جس میں ایک کٹیگری تین چار اقسام ہے بی کٹیگری اور سی کٹیگری تینوں اچھی کٹیگری ہیں لیکن جس طرح کھلاڑیوں کے درجے ہوتے ہیں اس طرح ان کی بھی کٹیگریز ہوتی ہیں نشان بلکل ریسینڈ بریٹی ہے یہ بھکر سائیڈ کی تو دلکش کے براپر اس کی اسی طرح کی نویت ہے اس کی لیکن اس کا بھی قط زیادہ ہے جنوب مغرب پنجاب کے علاقے کے لیے بہترین ہے اگر آپ کہیں نا کہ نشان کو ادھر فیصل آباد میں لگا کے دلکش کے مقابلے میں لگائیں گے تو مار کھائے گی حج جہاں پہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے اس علاقے میں وہ بہتر پر فارم کرتی ہے اناج ستاراں یہ ایوبر سرچ فیصل آباد کی ایسی شاندار قسم ہے روٹی سفیاد اور کوالٹی کی روٹی نرم رہتی ہے روٹی میں سامتا ہوں اتنی سفیاد اور اتنی پورکش ہی لگتی ہے نا کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ روٹی پکانی ہے تو اسی کی پکانی ہے حالانکہ اکبر کی جو ہیں خوراکی لحاصل کام تو نہیں ہے دنکول کام تو نہیں ہے لیکن اناج اناج یہ ہے یہ اس کے خاص میں بتا رہا ہوں کہ نواب دوہزار اکی جو ہے یہ بالپور رہیم یار خان چولستان فائد کے لیے وہاں پہ دلکش نہیں کامیاب وہاں پہ نواب اکی کامیاب ہے یہ اس طرح کی گرمی بردائش کر سکتی ہے خوشکالات میں جو نا نواب اکی یہ بہتر ہے غازی اب تقریباً تھک چکی ہے صادق بھی ماری گرمی سردی سے وہ متاثر ہو جاتی ہے جوہر گولڈ کی تو وہ تو ختم ہی ہوگی نا وہ کچھ نہ سمجھے ان کو تو ان میں نواب یوں نہیں خوراکی لحاصل سے بھی اچھی ہے دوہر لاکستارہ جو بھرانی علاقہ جات کی آپ اس کو دل کا ہی سمجھیں قادس کا بڑا آسان ورائٹی ہے تنا مضبوط ہے گرتے بھی نہیں ہے پیدا آج اس کی برپور ہے تو بھرانی علاقہ جات کے لیے بہتر لاکستارہ کے بارچے اور بھی ہیں لیکن دیکھیں میں نے سمری آپ کو پیان کرنی فیصلہ بہت دوہزار آٹھ جو ہے یہ ایسی ڈائیورس قسم کی ورائٹی ہے اور پنجاب گیارہ جو بندہ کہتا ہوں میں تین بوریاں یوریہ دیاں خوانیاں نے پنجاب گیارہ لگا ہے پھر بھی نہیں گرے گی ہے تو یہ برکہ اچھی اقسام رہی ہے پنجاب گیارہ فیصلہ بہت دوہزار اٹھاب ان کی طاقت میں وہ لہوز ہو چکے ابھی بھی کہیں کہیں چلتی ہیں تو یہ ہے کہ پنجاب دوہزار گیارہ یہ گرتی نہیں ہے فیصلہ بہت دوہزار آٹھ جانا اب اس کی اس کا رقبہ جو نہیں یہ کم سے کم کرنے کی سفارش کی جاتی ہے